اس کے بعد سوال ہے آیت الکرسی طرح فرد پڑھ کر پڑھنی ہوتی ہے یا سنتیں اور نفل پڑھ کر آیت الکرسی جو ہے فرد پڑھنے کے فوراں بات پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے باقی اگر کوئی سنتیں وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس کو آیت الکرسی کو پڑھنا چاہیے تو یہ بھی جائز ہے لیکن بہتر اور افضل صورت یہی ہے کہ وہ پہلے فرد پڑھے فرد پڑھنے کے بعد فوراں آیت الکرسی پڑھ لیں سنتیں اس کے بعد پڑھیں اس کے بعد اس کمنٹ موکس کا آخری سوال ہے اور سوال وہ تھوڑا حیاء والا ہے اس لیے اگر آپ کے پاس بچے ہیں یا آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اچانک حیاء والا مسئلہ آ گیا تو اس لیے ہے تو آپ اس کو الک سے سنیں مسئلہ یہ ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلت کی حالت میں نکاح ہو جاتا ہے کیا یہ مسئلہ ہے تو یاد رکھیں ہیں اس کے عالت میں نکاح ہو جاتا ہے لیکن نکاح کے بعد جو تعلقات زوجین کے یعنی یا وی وی کے ہوتے ہیں وہ ہی اس کے عالت میں قائم کرنا ناجائز ہیں گناہیں ٹھیک ہے نا تو نکاح ہو جاتا ہے نکاح کے بعد بہتر ہی ہے کہ ان دنوں میں رخصت ہی نہ کریں ٹھیک ہے نا یا تو پہلے سے وہ سب معاملہ تاہ ہو جاتا ہے اس حساب سے ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے لیکن پھر معلوم ہوا معاملہ ہی ہے اگر تو نکاح تو کر لیں رخصت ہی بہتر ہے نہ کریں لیکن اگر رخصت ہی بھی کرنا بڑھتی ہے تو کرنا ہے لیکن وہاں یا وی وی کچھ بات ہے خیال لگنا چاہیی کہ اس وقت میں یہ تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے تو اس تعلق کو قائم نہ کریں برحال نکاح ہو جاتا ہے یہی ہیں چند سوالات جو آپ کے لئے گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ